باران رحمت آرڈ نیوز کی سہری ٹرانس میشن شروعوں میں آپ کو پھول جاتی ہے اس میں autant بہت ہوتا ہے آپ کو یہ کہا ہے وہ اس robust کیشک اور اچھی خانہ بناتا ہے تو یہ ہی بنا؇ سکتی ہے میں ب mega ایا بنا سکتی اور یہ بناہیے سکتا ہے حسد کی جو بھی ہم بات کر رہے ہیں تو ہوتی ہے کہ جیلیسی کسی دوسرے شیف کو دیکھے کہ یہ اتنی اچھی ریسپی بنا لیتی ہے یا اس کے سوشل میڈیا پر زیادہ لائک آ جاتے ہیں آپ لوگوں کو یہ ہوتا ہوگا نہیں بلکل بھی نہیں بلکہ میں کیا کرتی ہوں ان سے انسپائر ہو کر وہ ان کی چیز ضرور ٹرائے کرتی ہیں اچھا بلکل اور کچھ شیف ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی ریسپی چھپا لیتے ہیں کہ بھئی پروفیشنل ریسپی ہم کی بتا ہے اگر ہم نے بتا دیا تو ہم میں اور ان میں کیا فرق تو ایسا نہیں کرتی ہوں بلکل بھی نہیں ہے تب بھی میں نے آپ کو اپنی ساری سیکرٹ ریسپیز میں بتاتی ہوں دل کھول کے دل کھول کے یہ بتاتی ہوں تو حسد بلکل بھی ایسا نہیں کرتی بلکل بھی نہیں ہے ایسا والا نہیں ہے پکی بات ہے پکی بات پکی بات ہے جی اچھی بات ہے حسد نہیں کرتی ہوں پرنی بھی نہیں چاہیے فائدہ نہیں ہے جی حسد کرنے کا حسد کریں گے اندر ہی اندر کرتے رہیں گے اب جیسے زہن بھائی ہیں ان کی آواز اچھی ہے اگر میں یہ جلتا رہوں کہ جی زہن بھائی وہ اچھی نات پڑھ لیتے ہیں ہم تو نہیں پڑھ پاتے تو کیا فائدہ ہوگا ان کی آواز تو میرے گلے میں آنی جائے گی زہن بھائی آپ سے درخواست کروں گا نات شریف پیش کریں مدینے کو جائے یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائے یہ جی چاہتا ہے مقدر بنائے یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائے مدینے کے آقا دو عالم کے مولا مدینے کے آقا دو عالم کے مولا تیرے پاسے آئیں یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائے محمد کی باتیں محمد کی سیرتیں مدینے کی باتیں محمد کی ناتیں محمد کی باتیں محمد کی سیرتیں سنیں اور سنائیں یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائے یہ جی چاہتا ہے مقدر بنائیں سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب بہت خوب زین بہت خوب اور بریک سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی کہ جو نظر ہوتی ہے کیا وہ حسد کے ہی اس میں آتی ہے مفتی صاحب آپ اس کو پلیس کنٹینیو کیجئے گا کہ یہ نظر اور حسد یہ دونوں ملتے چلتے ہیں بسم اللہ رحمہ الرحیم اچھا ہوا بربائن ہے کیونکہ ہم نے سوچا آخر شیکمنٹ میں ہم اس کو روضات کریں کہ نظر کیا ہے اور حسد سے اس کا کیا تعلق ہے بالکل اس کا حسد سے بڑا گہرا تعلق ہے کیونکہ زائد سی بات ہے کہ جب انسان کسی سے کرتا ہے جلتا ہے تو وہ دب تک اسے دیکھتا نہیں تب تک اسے یہ کیفیات نہیں آتی یا اس کے بارے میں اسے معلوم نہیں ہوتا تب تک کیفیات نہیں آتی اور یہ نظر کیا ہے یہ کیوں لگتی ہے مسلم شریف کی حدیث ہے مسلم خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اممہ آشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جب حضرت میرے آقا علیہ السلام ظاہری طور پر تب ہی طور پر کبھی بمار ہوتے تو آشہ صدیقہ فرماتی کہ جبریل امی آتے اور آ کر ان کو دم کرتے اور کیا الفاظ استعمال کرتے بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع کہ اللہ کے نام سے شروع کرتے اور فرماتے کہ اے اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اے اللہ ہر بیماری سے شفاعتہ فرما اور ہر حسد کرنے والے کے شر سے بچا اور ہر نظر لگنے والی آنکھ کی شر سے بچا یہ حدیث پاک ہے مسلم شریف کی حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے بیان فرمائی معلوم کیا چلہ حسد کرنے والے کی شر سے بچا اور ہر اس آنکھ سے بچا جو نظر لگانے والی اچھا کچھ نظر ایسی ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ جی اس کی نظر بڑی بری ہے لگ جاتی ہے یہ بات سچے ہیں علیہ وسلم حق حضور نے فرمایا عقمہ قرآنہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر حق ہے یا تو نظر بندے کو کمال تک پہنچا دیتی ہے یا تو نظر بندے کو گرا دیتی ہے کتنا ہے کہ ولی کی نگاہ پڑی بندہ کامل ولی بن گیا بھی کر جاتی ہے اور نظر انسان کو اونچا بھی کر دیتی ہے اب اس سے میں آپ کے بتانا چاہتا تھا کہ جو نظر لگتی ہے تو یہ تو ثابت ہے حضور نے جو فرمایا کہ نظر حق ہے تو اس ویسے اس سے بچنا بھی چاہیے کیونکہ یہاں تک ہے کہ انسان کو نظر جائے وہ قبر تک بھی لے جاتی ہے یعنی موت کے قریب کر دیتی ہے تو اب اس سے مرار یہ کہ انسان اس سے بچے اور اس سے بچنے کے بلکل وظائف اور دعائیں ہیں سب سے بہتے ہیں قرآن حقیم کی جو صورتیں آیاتیں ہیں موانسور موزتیں ہیں جیسا بھی قبلہ بربائی نہیں بیان فرمائی اس کے علاوہ جو دعائیں وہ حدیث سابت جو ہیں جیسے مثال بسم اللہ 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 درمہ اسمی شیعون فی الارد والا فی السما ووالسومین علیم یہ بھی پڑھنے سے بندہ نظر بس سے آفات و برلیات سے بچتا ہے یہ وہ دعا ہے جو خاص طور پر نظر بس کے لئے ہوتی ہے کہ جب بندہ اس کو پڑھتا ہے اور اپنے پر دم کرتا ہے پانچ مرتبہ پڑھ لیں سات مرتبہ جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں چلتے ہیں پڑھیں تو کیا ہوگا نظر بس سے بچیں گے اور ایک اور بات ہے کہ جتنا صدقہ و خیرات کریں صدقہ و خیرات بھی جانا ہے نظر بس آفات و بلیات سے ٹالتی ہے تو حسد جو ہے بلکل آپ سے فرما رہے ہیں اس کا بڑا گہرا تعلق ہے نظر بس سے کیونکہ نظر بس یہ نہیں کہ کسی بوڑے کو لگی یا بچے کو لگی یا جوان کو لگی وہ کسی بھی شکل میں لگ سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے اچھا کر ہمیں یہ پتہ لگ رہا ہو کہ یہ بندہ ہم سے حسد کرتا ہے یا ہم سے جلن رکھتا ہے تو کیا ہم اس سے ملنا چاہیے یا کنارہ کے شخصے آگر لگ چاہیے مراد ہی کہ اس سے زیادہ ملجول نہ رکھیں اس سے کلام ایسا نہ کریں کہ ایسا بھی نہ ہو کہ نرازگی اختیار کر لیا کہ مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ تین دن سے زیادہ کسی مسلمان سے نراز رہے لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ آپ اس کو اپنی نیکے جب بتاتے ہیں یا اپنے اچھائیاں بتاتے ہیں تو آپ کو اچھائیاں بتا رہے ہیں لیکن دوسرا آپ کے اچھائیاں سنگے خوش نہیں ہو رہا اور عرفیں عام میں آج یہی ہو رہا ہے کہ ہر کوئی آپ چاہے گا مثال تو ارپے اگر بھائی نے بھی گاڑی لے لیے نا تو دوسرے بھائی کو آج کل پسند نہیں کہ اس نے گاڑی کیوں لے لی یا اس نے کپڑک کیوں لے لیا تو آج کل نیکیاں بتانے کا بھی زمانہ آئی رہا کہ اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ یہ نیکی بتانے سے یہ مجھے نظر لگ ست گئے تو آپ نہ بتائیں بلکل جی یہ سوال میں نسب سے کیا کہ مجھ سے کسی نے پوچھوائے بھی تھا تو اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی آپ سے جلن رکھ رہا ہے حسد رکھ رہا ہے تو اس سے آپ لڑائی نہ کریں سلام دعا رکھیں لیکن اپنی باتیں بتانے سے پریز کریں اچھا بربائی بہت دیر سے ہماری یہ باتیں بھی چل رہی ہیں میں نے کہا تھوڑی آپ سے کچھ اور گفتگو بھی کی جائے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی ماشاءاللہ شادی ہوئی ہوئی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بچے بھی ہیں آپ کے کتنے بچے ہیں آپ کے چھے بچے ہیں چھے بچے ہیں ماشاءاللہ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آج کل ہم آپ کیا دیکھ رہے ہیں ایز ای پیرنٹ کیا بچوں کو اس طرح کی تربیت مل رہی ہے جیسے کہ بچوں کو یہ بتایا جائے کہ بیٹا یہ اگر گاڑی ہے تو ٹھیک ہے اس کے پاس نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے جس میں ایک بچے کے اندر بھی بلٹن ہو جاتا ہے تکبر بہت سے ہم فیملیز میں دیکھتے ہیں کہ بیٹا یہ کام کرنے والے اس سے بات نہیں کرو یا اسکول میں یہ جو ہے اس کے فادر کی یہ پوسٹ نہیں ہے تو اس سے بات نہیں کرو کیا ایسا ہو رہا ہے فیملیز میں بلکل ہوتا ہے دیکھیں پہلے جیسے ہمارے والدین نے ہماری تربیت کی آج ہمارے لئے اس طرح سے تربیت کرنا اپنی اولاد کے لئے بڑا مشکل ہے اس کی ایک تو سب سے بڑی وجہ سوشل میڈیا ہے یہ سمارٹ فونز ہیں یہ اصل ایکچولی یہ سمارٹ فونز کا جو زیادہ استعمال ہے یہ ٹیپ ہم بچوں کو دیتے ہیں تو یہ آپ کو پیرنٹس سے دور کرتے ہیں مطلب آپ نے دیکھا ہے کہ یہ اگر ایک گھر میں پانچ لوگ بیٹھے ہیں تو پانچ کے پانچ وہ فون پہ بیزی ہیں کوئی فیس بک پہ لگایا ہے کوئی اسٹرگرام پہ لگایا ہے تو یہ وہ جو آپ ٹائم دینا چاہتے ہیں میں دوسری بات میں مفتی صاحب کی بھی بات کو کنٹینیو کروں گا انہی کی بات کو کہ ایک تو نظر لگنا ایک حسد کے اوپر ہوتا ہے دوسرے نظر آپ کی اپنی بھی لگ سکتی ہے جس سے آپ پیار کرتے ہیں اچھا مثال کے طور پر آپ اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں آپ کو اپنی اولاد پیار ہی لگتی ہے اگر آپ اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں تو آپ کی نظر لگ سکتی ہے آپ جب تک ماشاءاللہ نہیں کہتے دیکھیں آپ کو کیوں حکم ہے کہ آپ کو کچھ چیز اچھی لگے تو آپ ماشاءاللہ ٹھیک ہے نا تو یہ آپ کو حکم اسی لیے ہے سم ٹائم آپ کو اپنی نظر خود بھی لگ جاتی ہے تو یہ ایک حقیقت ہے جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ نظر ایک حقیقت ہے حلیلہ حکم بلکل یہ ایک حق ہے تو اس پہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ جو حسد کرتا ہے اسی کی نظر لگے آپ کو پیار میں بھی لگ جاتی ہے بالکل والدین کو حکم ہے آپ جیسے آپ کی اولاد ہے آپ کو اپنا بچہ بہت پیارا لگتا ہے آپ اس کو جب دیکھتے ہیں ماشاءاللہ بولتے ہیں اگر آپ شیطان ہمارے بڑے بذر کرتے تھے ہمارے اندر سم ٹائم ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہنن ہیں ہمیں نظر نہیں آتی ہم کہتے ہیں ہمارا بچہ بیمار رہتا ہے ہمارے بچے کو کوئی اور تکلیف ہے اور ہمیں سمجھ میں نہیں آرہی ہوتی کہ کیوں ہے اب یہ دیکھیں یہ اس میں یہ سمٹمز ہوتے ہیں اور یہ اسی کے مفتی صاحب آپ زیادہ اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں میں تو خالی ایک اشارتاں بات کر سکتا ہوں کہ جتنی میرا علم ہے لیکن مفتی صاحب چونکہ ایک فقاعدہ ہے کہ اس پہ علم لگتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر طور پر روشنی ڈال سکتے ہیں لیکن میں اپنے علم کے مطابق ایک مختصرزی بات کہ نظر صرف حسد پہ نہیں لگتی نظر آپ کو کسی کو کچھ چیز مثال کے طور پر آپ کو کوئی اچھی گاڑی دیکھتے ہیں آپ کسی کی آپ اس کو دیکھیں ماشاءاللہ نہیں بولتے کسی کا اچھا گھر دیکھتے ہیں آپ ماشاءاللہ نہیں کہتے اس کو بھی نظر لگ سکتی ہے یہ بالکل یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہوتا ہے کہ نظر کہیں بھی لفتی تب ہی گھروں کے بار ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ لکھا ہوتا ہے اور اگر ہم اپنے پرانے وقتوں میں جاتے ہیں تو ہمارے بڑے بزرگ تھے وہ ماشاءاللہ بہت کہتے تھے اور ہم نے ٹرانسویشن میں آگے زیادہ ہم یوسٹ ہوں ہیں فرنا کئی دفعہ ہم اگنور کرتے تھے اپنے بچے کو دیکھ کے ہم نہیں بولتے بولنا چاہے جی میں اسی بات کہا کے بڑھاتے ہیں میں نے اس لئے شروع میں کہا کہ نظر اوچھا بھی کر دیتی نظر نیچے بھی کر دیتی تو نظر تو بیٹھے ہیں تو اسی طرح فرمایا کہ اگر تم اپنے بچوں کو دیکھ رہو تو فوراً اتنی نظر بھر کے مت دیکھو کہ ان کو نظر لگ جائے یہ حکم ہے یہ مراد ہے کہ جب انہیں دیکھو تو ان کے لئے دعائیں کرتے پڑو کہ اللہ کا نام بسم اللہ میں نے آپ کے سامنے کہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اس لئے فرمایا حضر یوسر علیہ السلام کو آپ نے دیکھا کہ حضر یاکم کتنا پیار کرتے تھے کتنا پیار کرتے تھے گیارہ بھائی تھے ان کی لیکن حسد کی وجہ سے وہ ان کے بھائیوں نے کیا کر انہیں کمہ میں مڑا لیا اور پھر ایک مقام آیا کہ وہ ان کے والد روتے رہے اپنے بیٹے کے لئے کہ یا اللہ یہ میرا بیٹا مجھ سے بچھڑ گیا کیونکہ اللہ نے دکھانا تھا کہ تمہیں پیار تو ہے لیکن پیار تمہارا تجاوز کر گیا ہے اب یہ پیار اتنا لیکن اب اللہ نے آزمایا بھی کہ تم اب اللہ تعالیٰ کے قرب میں رہتے ہو پیار کرتے ہو اور اپنے بیٹے کی تلاش کرتے ہو تو اللہ نے وہ بھی مقام دیا کہ پھر وہی بھائی حضر جب حضر یو صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ مسل بنے تو بھائی جب حاضر ہوئے تو آپ نے سب کو معاف بھی کر دیا تو بتانا کیا تھا حسد جو ہے وہ بھی بندے کو گمرا کرتی ہے اور پیار میں بھی نظر لگ سکتی ہے اچھے یہ چیزیں اب بروے آپ بتائے گا بڑا کم ہو گئی ہیں ہمارے ہاں جیسے ماشاءاللہ کہنا یا الحمدللہ کس موقع پہ کہنا ہے سبحان اللہ کب کہنا ہے یہ ایک بڑا کم ہو گئے ہم جب چھوٹے تھے تو ہماری دادیاں پھر والدہ یہ سب چیزیں ہمیں ٹوکا کر دی تھی لیکن اب میں نے دیکھا ہے کہ وہ زیادہ انگلیش کے ورڈ زیادہ سکھائے جا رہے ہیں انگلیش کے ورڈ زیادہ سکھائے جا رہے ہیں don't touch put it back but ان چیزوں کی طرف کم کیوں ہو گیا ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اب دور ایسا آ گیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی اگر کوئی انگریزی بول رہا ہے تو وہ شاید زیادہ پڑا لکھا ہے دیکھیں انگلیش ایک لینگویج ہے وہ علم نہیں ہے علم جو ہے وہ ہمارے پاس وہ وہ ہے جو ڈائریکلی اللہ تعالی نے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بڑی سمپل سی بات کرتا ہوں ہم لوگ being a muslim ہمارا یہ believe ہے کہ علم جو ہے وہ اصل علم وہ ہے جو اللہ تعالی نے نازل کیا قرآن مجید کی صورت میں اور دوسرا علم وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے ہمیں ایکسپرین بے شک بے شک ہمیں کھانے پینے کے طریقے کار سے لے کر باثروم جانے تک آپ کو کاروبار کے لین دن آپ کو ہر چیز اسلام نے سکھائی ہے آپ نے تجارت کیسے کرنی ہے اس کے کیا حصول ہیں اسلام نے آپ کو سکھایا نابطول میں کیسے آپ نے رکھنا ہے اسلام نے آپ کو سکھایا آپ کو ہر چیز اسلام نے یعنی complete اسلام ایک complete جو ہے وہ آپ کا زندگی گزارنے کا ایک طریقہ کار ہے وہ الگ بات ہے کہ ہم follow نہیں کرتے ہم impress ہو جاتے ہیں اپنے جو مغربی ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں ہم دنیاوی چیز کو دیکھ کے ہم لوگ impress ہو جاتے ہیں obviously اگر یہ چیزوں میں attraction نہ ہو تو کرے کون اور دیکھے کون تو یہ بات ہے لیکن ہم لوگ اپنا آپ بھول چکے ہیں actually اگر ہم خود کو پیچھان لیں کہ ہم کیا ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور ہمارے اوپر اللہ کا اتنا کرم ہے کہ یہ سب سے آخری امت اور سب سے پہلے جنت پہ جانے والی دیکھیں بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم خود کو اپنی شناخ پول گئے ہم لوگ مادی چیزوں کی طرف جانا شروع گئے اگر ہم لوگ اپنے آپ کو پیچھان لیں تو میں سمجھتا ہوں دنیا ہمیں دنیا اور یہ مغربی ممالک جو ہے یہ ہمیں کیڑے مکوڑوں سے زیادہ ان کی حیثیت نظر نہ آئے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ان کی حیثیت ہمارے سامنے اگر مسلمان یونائٹ ہو جائے دیکھیں مسلمانوں میں جب تک یونٹی جب تک تھی مسلمانوں کی حکومت پوری دنیا میں رہی اور یہ ہمارا یہ بھی امان ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے تو ایک دفعہ پھر پورے مسلمان پوری دنیا کے اوپر چھا جائیں گے وہ اس لیے چھا جائیں گے کہ یونائٹ ہو جائیں گے ایک چطری کے نیچے اور جو نہیں ہوگا وہ گمرائی کی طرف چلا جائے گا دیکھیں یہ ہمارا امان ہے اس وقت واقعی جس دور سے ہم شیری بھائی آج گزر رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا فتنے کا دور ہے کہ دیکھیں ہمارے درمیان میں شریعت موجود ہے بات وقت کا کوئی نبی موجود نہیں ہے کہ جو ہمیں سمجھا سکے اس وقت ہمارے درمیان میں مدظاہر طور پر اور اسی طریقے سے کوئی وقت کا ایسا امام بھی موجود نہیں ہے جو ہمیں سمجھا سکے تو ابھی مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کنفیوز ہیں کوئی فرقے واریت میں بڑھ گیا ہے کوئی کس طرف چلا گیا ہے کوئی کس طرف چلا گیا منزل سب نے جانا ایک طرف ہے سب کا نیت سب کی یہی ہے کہ ہم صحیح راستہ اختیار کریں بٹ کنفیوز ہے تو یہ کنفیوزن اس وجہ سے ہمارے لیے آسانیہ بھی زیادہ دی گئی اس امت کے لیے کیونکہ ہم لوگ وہ ہیں کہ قرآن مجید کی پہلی سورت میں سورہ بکرہ میں پہلی آیت میں دوسری آیت میں کہ ہم وہ لوگ ہیں جو غیب کے اوپر ایمان لائے اب غیب کیا چیز ہے غیب یہ ہے کہ ہم نے نبیوں کو نہیں دیکھا لیکن ہم لوگ آمن نہ صدق نہ ہم نے ایمان لے کر آئے ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا ہم ایمان لے کر آئے دیکھیں پہلے قوموں کے سامنے نبی موجود ہوتے تھے موجزات سامنے ہوتے تھے تو ان کے لیے تو ایک چیزیں وہ ہوتی تھی وہ تو چیلنج کرتے تھے کہ اگر آپ سچے تو آپ یہ دکھائیں اور ان کے سامنے موجزے ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے ٹکڑے کر کے دکھا تو ان کا تو ماننا ایک فطری چیز تھی جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہم نے تو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کچھ ہم تو غیب کے اوپر ایمان لائے تو ہمارے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہے نا اس کو نیکی بنا دیا اب مثال کے طور پر ہم لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ایک سنت طریقے سے کھانا کھاتے ہیں تو کھانا ہم پیڑ بننے کے لیے کھا رہے ہیں لیکن وہ بھی ہمارے لیے نہیں کی ہے اگر آپ سنت طریقے سے بیٹھ کے پانی پیتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے نہیں کی ہے پیاس آپ کی بج رہی ہے لیکن آپ سواب بھی لے رہے ہیں ملکل اور یہ ساری چیزیں اب ہم جسے بھی بربائی نے جس طرح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے یہ واقعی میں ہمیں سوچنے کی بات ہے کہ ہم کھانا کھاتے ہیں اپنا پیڑ بھرنے کے لیے اور ہم پانی پیتے ہیں اپنی پیاس بجانے کے لیے لیکن اللہ میاں نے ہر چیز میں ہمارے لیے ایک نیکی رکھ دی اگر ہم بسم اللہ پڑھ کے کھائیں گے تو بھی نیکی ہے اگر ہم سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سبحان اللہ بولیں گے اس میں بھی نیکی ہے اور یہ کوئی وہ نہیں ہے کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ ہم کر نہیں سکتے لیکن اب سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اب کے معاشرے میں یہ اتنا کم کیوں ہو گیا ہے کہ ٹکنالوجی کی وجہ سے ہم بہت پیچھے ہو گیا ہے کہ ہم نے بچوں کے ہاتھ میں موبائل فون دے دی ہیں اپنے آپ سے دور کر دیا ہے کیا ہم بچوں کو اس طرح کی تعلیمات نہیں دے رہے جو انہیں ملنی چاہیے دیکھیں دنیاوی چیزیں بھی لے کے چلنی ہوتی ہیں لیکن دینی چیزیں بھی بہت ضروری ہیں دین اور دنیا کو لے کے چلنا یہ نہیں کہ آپ نے بچوں کو صرف جو ہے دنیاوی ساری چیزیں دے دی اور دین سے بلکل دور کر دیا ہم مسلمان ہیں الحمدللہ تو ہمیں یہ دونوں چیزیں لے کے چلنی ہیں بھر بھائی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہماری ٹرانس میشن کا وقت اب ختم ہوا ہے کل دوبارہ انشاءاللہ آپ سے ایک سے تین میں ملاقات ہوگی اپنے مزبان صحیح شہریار آسم کو اجازت دیجئے پاکستان سے دوبارہ موسیقی